کوہرے کی شروعات میں ہی دو ٹرین حادثے ہریانہ کے پلول میں دادر ایکسپریس سے ٹکرائی ای ایم یو چھارکھن میں بولیرو کو بھوپال ایکسپریس نے ماری ٹکر حادثوں میں چودہ کی موت اور آئی پیل نائن میں کھیلیں گی پونے اور راج کوٹ کی نئی ٹیمیں سنجیب گوینکا اور موبائل کمپنی انٹیکس نے دو سال کے لیے خریدی ایک ایک ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں لائیو انڈیا اور میں ہوں انت بھٹ ہندوستان ایک کرشی پردھان دیش جہاں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ کھیتی پر گزر بسر کرتا ہے لیکن دیش کا پیٹ بھرنے والا کسان ہی اگر بھکمری کے کگار پر پہنچ جائے فصل کی بربادی جس کی موت کی وجہ بن جائے تو وکاس کے تمام ناروں اور سنہرے بھوشے پر سوال اٹنے لازمی ہیں کسانوں کے نام پر سیاست خوب ہوتی ہے لیکن ان کی تقدیر آزادی کے 68 سال بعد بھی نہیں بتلی ایک بار پھر قدرت کی ناراضگی کا دنش کسان چھیل رہے ہیں کسانوں کا درد جاننے ان کی تکلیفوں کو سمجھنے کے لیے لائیو انڈیا کی ٹیم ان کے بیچ پہنچی ہے لائیو انڈیا کے خاص مہیم اکال کے تحت دیکھئے بندیل کھنڈ کا درد بندیل کھنڈ کی سوخی زمین کی طرح ہی سوخے کی مار چھیل رہے دیش کے کئی راجوں میں کسانوں کی امید ان کے سپنے بھی سوخ چکے ہیں پچھلے سال بھی کسانوں نے قدرت کی اس مار کو چھیلا تھا بارش کم ہوئی لہٰذا لگاتار دوسرے سال کسانوں پر یہ مار پڑی ہے کسانوں کے تھنڈے پڑے چولوں پر سیاست کی آگ تو خوب جل رہی ہے کسانوں کے نام پر چھاتی بھی پیٹی جا رہی ہے سلک سے سنسط تک آوازیں بھی خوب سنائی دے رہی ہیں لیکن کسانوں کی تقدیر بدلنا تو دور کی بات ہے ان کے بیٹ کی آگ بھی سیاست کے ناروں سے نہیں بہنچ با رہی ہے حالات کتنے بھیاوے ہیں اس کا اندازہ کچھ آنکھنوں پر غور کر کے لگایا جا سکتا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کسانوں کی بربادی کے آنکھنوں پر الگ راجب بننے کے بعد سے تلنگانا میں 1299 کسان خودکشی کر چکے ہیں کرناٹک میں اسی خریف سیزن میں 625 کسانوں نے موت کو گلے لگا لیا ہے پنجاب کے مالوہ کشتر میں 60 سے زیادہ کسان آتھ بھتیا کر چکے ہیں اتر پردیش میں اپریل سے 70 سے زیادہ کسان مر چکے ہیں مدھے پردیش کے 50 میں سے 35 سکھا پرباویت زلوں میں 42 کسانوں کی آتھ بھتیا کی پشتی ہو چکی ہے اوڈیشہ، آندھر پردیش اور مہاراشتہ سے بھی کسانوں کی آتھ بھتیا کا انتہین سلسلہ موٹے آگڑوں کے شکل میں سامنے آ رہا ہے کسانوں کی بربادی پر سیاسی آنسو خوب بہائے جاتے ہیں وادوں اور ناروں کا ٹانک بھی خوب پلائے جا رہا ہے لیکن بھوک اور کرز کے بوشتلے دم توڑتے کسانوں کی قسمت مانو بربادی کے اندھے کوئے میں قید سی ہو گئی ہے بربادی کی مار چھیل رہے کسانوں کی حقیقت پورے دیش تک پہنچانے کے لیے لائیو انڈیا کی ٹیم سیدھے ان علاقوں میں جا رہی ہے جہاں کسانوں پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے اسی کڑی میں ہم بندیل کھن پہنچیں اکار بندیل کھنڈ کا درد بندیل کھنڈ دیش کا وہ حصہ ہے جو یوپی اور بندی پردیش کے بیچ پھیلا ہوا ہے بندیل کھنڈ کی زمین سالوں سے خوشحالی کی بات جو رہی ہے کہنے کو راہت پیکج بھی دیئے گئے لیکن حالات نہیں بدلے لائیو انڈیا کی ٹیم بندیل کھنڈ کے الگ الگ زلوں اور گاؤں میں جا رہی ہے تاکہ حقیقت آپ تک پہنچائی جا سکے یقین جانئے جب سچ پتہ لگے گا تو آپ ہل جائیں گے بندیل کھنڈ میں لوگ گھاس کی روٹی کھانے کو مجبور ہیں بون بون پانی کو یہ علاقہ ترس رہا ہے بندیل کھنڈ میں بھائیوے حالات کتنے فیصدی لوگ بندیل کھنڈ میں گھاس کی روٹی کھا رہے ہیں کتنے فیصدی پریواروں نے ڈال نہیں کھائی کتنے فیصدی لوگوں نے دودھ کے درشن تک نہیں کیے کتنے پریواروں نے پشو بیچے کتنے پریواروں نے زمین گروہی رکھی کتنے لوگوں کی موت ہوئی کیسے بندیل کھنڈ میں لال سلام کا آگاز ہو رہا ہے بندیل کھنڈ کا اکڑوا سچ گراؤنڈ زیرو سے ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں سے جڑی ہر تکلیف درد کی ہر تصریر ہم آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے راگویندر ترپاٹھی لائیو انڈیا بندیل کھنڈ یو پی بون بون پانی کو ترس رہے بندیل کھنڈ میں کھیتی چوپٹ ہو چکی ہے جن لوگوں کے گزر بسر کا سہارا کیول کھیتی تھی وہ بھکمری کی کگار پر پہنچ چکے ہیں حالات سے بے بس کسان موت کو گلے لگا رہے ہیں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگ گھاس کی روٹی کھانے کو مجبور ہیں وکاس کا ہر وعدہ خوشحالی کا ہر سپنا بندیل کھنڈ میں آ کر دم توڑ دیتا ہے اس علاقے کو دیکھنے کے بعد یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ اسی بھارت کا حصہ ہے جسے سمارٹ اور سپر پاور بنانے کا سپنا ہر ہندوستانی دیکھتا ہے ترکیش شبد سے تو مانو یہ علاقہ انجان ہے روٹی کا سوال آج بھی یہاں سب سے بڑا ہے بندیل کھنڈ کی تکلیفوں کو جاننے کی کڑی میں ہم چترکوٹ پہنچے چترکوٹ کے مانکپور علاقے میں جو دیکھا اس نے ہلا کر رکھ دیا حالات سے لوگ اس قدر بے بس ہیں کہ گھاس کی روٹی کھانے کو مجبور ہے یوں تو ہر گھر میں پالک سرسو میتھی بثوا مولی کے پتوں کا استعمال ساگ سبجی میں ہوتا ہے لیکن مانکپور کے لوگوں کو یہ نصیب نہیں یہ لوگ اس گھاس کی روٹی کھانے کو مجبور ہیں جو انسان نہیں کھاتے پیٹ بھرنے کے لیے یہ لوگ ارہر کی پتی بیر کی پتی موثا گھاس سے بنی روٹی کھاتے ہیں پریوار کے لوگ صبح ہی گھاس توڑنے نکل جاتے ہیں پتیوں کو توڑا جاتا ہے پھر انہیں سربٹے پر پی سا جاتا ہے اور پسی ہوئی گھاس کو آٹے میں ملا کر اس کی روٹی بنائی جاتی ہے کاک کھوٹ رہی ہو کیاک بناوگے اس کا اس کو روٹی بنائیں گے کیا کیا ہے اس میں یہ روہر کے پاتی ہے گھاس سے کٹ کے لائے ہیں تو اس کو اب آٹا ملا کے روٹی بنائیں گے پھر کھائیں گے تو کا آٹا پورا نہیں ہے کھالی آٹے روٹی بنا لو آٹا روٹی ہے ہائل نہیں ہے جب اس کو لائیں گے تو اس میں آمسا کے تاہنے کھائیں گے اور ساگ نہیں ملتا یہاں پہ کوئی کوئی نہیں ملتا روٹی تو بن گئی اب اسے کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی ساگ یا سبجی نہیں یا تو گھاس کی روٹی سوخی ہی پانی کی دو گھوٹ کے ساتھ نگل لی جاتی ہے یا اسے کھانے کے لیے آملے کی چٹنی بنائی جاتی ہے علاقے کے آس پاس کے جنگلوں میں آملہ مل جاتا ہے لہٰذا اس کی چٹنی سے روٹی کھانا ان کی دنچریا کا حصہ ہے سوال یہ ہے یہاں لوگوں کو گھاس کی روٹی کھانے کی نوبت کیوں آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار سوکھے کی مار سے کھیت سوک چکے ہیں کام دھندہ چوپٹ ہے اتنے پیسے نہیں کہ چولے کے لیے بازار سے اناج لے آئیں لہٰذا گھاس کی روٹی ہی ایک ماتر سہارہ ہے پیٹ کی آگ بجھانے کا بھوک سے بندل کھنٹ کے لوگوں کی لڑائی کتنی بھائیوہ ہے اب یہ بھی دیکھ لیجئے حال ہی میں سامنے آئے ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ بندل کھن میں پچھلے آٹھ مہینے میں حالات ڈراؤنے ہو چکے ہیں ہر چھٹے گھر نے گھاس کی روٹی کھائی ہے آٹھ مہینے سے انتر فیصدی لوگوں نے دودھ نہیں پیا ساٹھ فیصدی پریوار موٹا اناج کھا رہے ہیں پیرپن فیصدی پریواروں نے دال نہیں کھائی بیس فیصدی پریوار کم سے کم ایک دن بھوکا سوئی چالیس فیصدی پریواروں نے پشو بیچے ستائیس فیصدی پریواروں نے زمین گروی رکھی سوخہ اور اس کے کارن ہونے والی آتھ مہتیا کے معاملے گندل کھن کی بڑی پہچان من گئے ہیں پچھلے تین سال سے لگاتار سوخہ اور اولا ورشتری کے کارن حالات چرمرا گئے ہیں اور یہ کہانی کیول بیتے تین سال کی نہیں ہے پچھلے ایک دشک سے یہ علاقہ کبھی سوخہ تو کبھی بے موسم برسات کی مار جھیل رہا ہے موسم کی بے رخی کسانوں کے جیون پر بھی بھاری پڑ رہی ہے ایک دشک میں ساڑھے تین ہزار کسانوں کی جان گئی غیر سرکاری آنکڑوں کے مطابق اس سال تین سو پینسٹھ کسانوں کی موت ہوئی اپرل میں اولا ورشتری نے فصل چوپٹ کی اب کم بارش نے بے حال کر دیا حالات صاف بیا کر رہے ہیں کہ بندیلخند بدحالی بربادی اور بیبسی کی مثال بن چکا ہے سرکاریں آئیں گئیں لیکن بندیلخند کی یہ تصویر نہیں بدلی حالات کب بدلیں گے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بندیلخند میں لوگ کب تک غاس کی روٹی کھانے کو مجبور رہیں گے اس سوال کا جواب بھی کسی سے نہیں ملتا تو بندیلخند میں لوگ کس قدر بیبس ہیں کس قدر بدحال ہیں اس رپورٹ میں آپ نے یہ دیکھ لیا حالت یہ ہے کہ غاس کی روٹی کھانے کو مجبور ہے کسانوں کے کھیت سوکے ہیں لیکن یہاں پر لال سلام کا آگاز سنائے دے رہا ہے اس کی آہٹ سنائے دے رہی ہے نقسلیوں کو یہاں اپنے پیر جمانے کی زمین ملتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے اس پہلو کو بھی چھویں گے ایک چھوڑے سپریک کے بعد کب رکیں گے ریل ہاتھ سے خجبل پر چارشیٹ کب جواب دو سرکار آج رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پار کیسا ہو ہمارا گھر جو گھر سے بڑھ کر ہو سکون اور خوشی کے ساتھ ایک پہچان ہو پریسیدنسی انفرا ہائٹس یمونہ ایکسپریس وی پر لے کر آئے ہیں ایک پریمیم پروڈیکٹ پریسیدنسی ہائٹس اہ ہنڈر پرسنٹ ایف دی آئی پروڈیکٹ اجیسن ٹو ایف آن بودھ انٹرنیشنل سرکٹ کنسٹرکشن اس ای فل سویگ پریسیدنسی انفرا ہائٹس مو لایف مو سٹائل موسیقی ایک دشک سے موسم کی بیرخی نے بندیل کھنٹ کو برباد کر دیا ہے جو کسان زندہ ہیں وہ موت سے بتر حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور جو حالات سے ٹوٹ گئے انہوں نے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا سرکاریں وعدے تو خوب کرتی ہیں بندیل کھنٹ کے وہ بدحالی سے نکالنے کے لیے پیکش کے بھی اعلان ہوئے لیکن تصویر نہیں بدل پائی ہے اور اگر حالات نہیں بدلے تو آنے والے دنوں میں سرکار کو ایک اور چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ چنوٹی ہے بندیل کھنٹ میں ماہوات کا دب دبا کیونکہ بندیل کھنٹ کی زمین پر لال سلام کے نعرے بلند ہونے لگے ہیں بندیل کھنٹ میں بھائیوہ حالات کا سامنا کر رہے کسان خود کو زندہ رکھنے کے لیے ہر جیتوڑ کوشش کر رہے ہیں بارش کی آس میں سوکھی زمین کے سینے پر حل چلا کر خود کی قسمت بدلنے میں یہاں کا ہر کسان لگا ہے لیکن نہ تو موسم مہربان ہوتا ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی مدد کا آسرہ نظر آتا ہے کرز اور بھوک سے لڑائی مانو ان کی قسمت بن گئی ہے بندیل کھنٹ کے کسانوں کے سوکھے کھیت نکسلیوں کے لیے کسی اپجاؤ زمین سے کم نہیں انہی سوکھے کھیتوں کو دکھا کر یہاں نکسلی خود کو جمانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں یہ تصویریں بندیل کھنٹ کے چترکوٹ کے نہی علاقے کی ہیں علاقے میں مہوادیوں کے پوسٹر بینر دکھنے لگے ہیں کچھ جگہوں پر مہوادیوں کے جھنڈے لہراتے ہو دکھ جائیں گے حالات سے بے بس کسانوں کو لال سلام کا نعرہ سنایا جا رہا ہے بھوک اور غریبی کے بوشتلے کسانوں کو یہ نعرہ سوہا بھی رہا ہے بندھ پربست سنکھلا سے ہوتے ہوئے لال سلام بندیل کھنڈ کی بنجر بھوم پر دستک دے رہا ہے یہاں سوشن کے خلاف آواز اٹھانے والے گریب تفکار لوگ اب کہن کہیں لال سلام میں بسواس کرنے لگے ہیں سمیہ رہتے سرکار نے یہ دن کی بھوک کا انتجام نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں کہ اتر پردیس سرکار کو انسوں کی طرح یہاں بھی نقص علی دوسواریوں سے دوچار ہونا پڑ سرکاری مدد کی بات جو ہو کر اچھے بھوشتے کے سپنے دیکھ کر یہاں کے لوگ تھک چکے ہیں اسی بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ماؤوادی نظر آتے ہیں علاقے کے لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ علاقے میں نقص علیوں کی منادی لوگوں کا دھیان کھیچ رہی ہے کسان سرکار پر سسٹم پر سوال اٹھا رہے ہیں بدحال زندگی کو بدلنے کا سپنا کسانوں کو دکھایا جا رہا ہے یہ سپنا کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگنے لگا ہے کچھ گھروں پر ماؤوادیوں کے جھنڈے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم یہیں کہتو کہیں نہیں جائیں گے ہم یہیں جان دے دیں گے ہرپن کر دیں گے لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں چاہے ہم کو فانسی ہو جائے چاہے جیل ہو جائے جو کرنا ہو وہ کرے ہم یہاں سے جائیں گے نہیں سا یہیں اپنا جیمن بتا دیں گے ہم لوگ وہاں سے کھیدہ گیا اور وہاں ہم لوگوں کے لیے لڑائی بھی لڑیچ پر لپا تو ہم لڑ کر کے بھا گیا یہاں پہ جنگل میں جو کی گرام سمات جمین تھی وہاں ہم نے کبجہ کل لیا ہمیں کئی بار سنچوری بیبھاگ نے ہمیں اور سب لوگ نے دباؤ ڈالا ہے لیکن ہم نہیں چھوڑے ہیں اب لڑیں گے اور مریں گے سب کریں گے یہ ہی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں لائیو انڈیا کی ٹیم نے علاقے کا چپپا چپپا چھانا علاقے کے لوگوں سے بات کی تو پتا چلا کہ بندیل کھنڈ کے چترکوٹ میں ماوادیوں کی دخل کیول بینر پوسٹر اور جھنڈوں تک نہیں ہے باقاعدہ یہاں ماوادیوں کے نیتہ اپنی سبھائے کر رہے ہیں جھار کھنڈ اور یوپی کے سون بھدر سے ماوادی یہاں آ کر سبھا کرتے ہیں جل جنگل زمین کا نعرہ لوگوں کو سنائے جاتا ہے لال سلام کا نعرہ دے کر اپنے حق کی لڑائی لڑنے کی بات کہی جاتی ہے علاقے کے فارسٹ آفرسر سے بات کی تو انہوں نے بھی ماوادیوں کے دخل کی بات مانی فارسٹ پر انہوں نے کہیں کہیں کوششیں کی ہیں لیکن وہ کہیں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے حالان وہ جیسے شاید مرزاوزاپور میں زیادہ کہیں انہوں نے کرمکر آورا دیا ہے میرے پرسار سے دو چار بار ان کی میٹنگیں ہوئی ہیں لیکن اس میں کوئی بہت بڑی سفلتہ ان کو نہ مل رہی ہے علاقے میں لال سلام کی گونج بھلے ہی کچھ لوگوں کے کانوں میں رس کھول رہی ہو لیکن جو لوگ دیش کی سیاست اور چناوی راجیتی سے جڑے ہیں وہ آنے والے خطرے کو دیکھ کر پریشان ہیں چترکوٹ کے دورے کے دوران ہماری ملاقات علاقے کے پورو سانزت گنگا چلن سے ہوئی ہم نے ان سے بندلخن کی زمین پر لال سلام کے آغاز پر بات کی تو چنتہ صاف ان کے چہرے پر نظر آئی گنگا چلن لال سلام کی آہت کو کافی سمیسے محسوس کر رہے ہیں انہوں نے اس بارے میں باقاعدہ پی ایم او کو خط لکھ کر خطرے سے آگا کیا ہے میرا کہنا ہے کہ یہ کوئی پولٹیکل ایسو نہیں ہے کہ ہم اس پر آج نیت کر رہے ہیں میں سبی دلوں کے لوگوں کو اکھٹا کر رہا ہوں جتنے بھی جن پر تھی اور مکہ منتری اور پیدان منتری سے جا کر ہم اپنی فریاد رکھیں گے کہ بندیل کھنڈ کی اور دھیان دیں اسپیشل پیکٹیز دیں یہاں کے کسانوں کے کرجے ماب کریں ایسا نہیں ہے کہ پورو سانسد مہودے کے خط پر کوئی پرتکلیا نہیں ہوئی اس خط کے جواب میں باقاعدہ انہیں ایک خط آیا اور یہ خط راشتری سرکشہ صلاحکار عجیر ڈوبھال کی طرف سے آیا لائیو انڈیا کو ایسا جی ڈوبھال کا یہ خط دکھایا گیا اس خط میں لکھا ہے کہ کیندر کو اس بارے میں جانکاری ہے اور حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے سرکار کو بندیل کھنڈ میں لال سلام کی اس گونج کا آبھاس ہے حالات پر نظر بھی رکھی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے ایسی نوبت ہی کیوں آئی اس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جب قدرت کی مار کسانوں پر پڑی تو ان کو بچانے کیلئے باتیں خوب ہوئیں راحت پیکج دیئے گئے لیکن زمین پر حالات نہیں پتلی ایک طرف کسانوں پر موسم کی مار پڑی تو دوسری طرف وہ سسٹم کا شکار ہوئے اب حالات یہ ہے کہ کئی راجیوں میں سرکار کا سردرد بنے نقسلوادی بندیل کھنڈ میں بھی اپنی جڑے مجبوط کرنے کی فراق میں ہیں سوال یہ ہے کیا بندیل کھنڈ کو قدرت اور نقسلواد کی اس دوہری مار سے بچانے کے لیے زمین پر ٹھوس کام ہوگا کیمرامین مٹھلیش تیواری کے ساتھ ویڈیت تیواری اور راگویندر ترپاٹھی لائیو انڈیا چترکھوٹ بندیل کھنڈ یو پی اور فیلال وقت ہوگا چھوٹے سے بریک کا لیکن بندیل کھنڈ کی بدحالی کی یہ داستہ بریک کے بعد بھی جاری ہے آگے ہم بات کریں گے ہمیر پور کی ہمیں میں جاؤ بانٹی کی گھر پہ نہیں میں جا رب بانٹی گرمہ گرم پاؤ بھاجی بانٹی اسلی مسالے سچ سچ ایم ڈی ایچ ایم ڈی ایچ ایم ڈی ایچ پاؤ بھاجی مسالہ اکھ ایم ڈی ایچ ایم ڈی ایچ ایم ڈی ایچ بندیل کھڑ میں حالات ایسے ہیں کہ غریب کسانوں کے پاس دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے اور یہ بڑا سوال ان کے لئے بن چکی ہے اور قرض میں ڈوبے کسان آتھمتیا کر رہے ہیں اکال کی مار بندیل کھڑ میں ہاہاکار بھک مری کرز سے مرتے کسان ماتب جیسے بھندیل کھڑ کے کسان کی نیتی بن گیا ہے کئی سالوں سے سوکھے کے حالات اور اس پر کرزے کا دبا کھیت کے میڑ پر بیٹھے کسان کو دل کا دورہ پڑا اسپطال لاتے لاتے سانسوں کی دور ٹوٹ گئی ایک اور کسان کی زندگی موت کے آنکڑوں میں تبدیل ہو گئی جس کا سرکار کے لئے کوئی خاص مطلب نہیں ہے جب پھسن نہیں ہوئی تو کسان کے لئے دو جون کی روٹی ہی سب سے بڑا سوال ہے کرز چکانے کے بارے میں وہ کہاں سے سوچے سامنے بھک مری جھیلتا پریوار اور سر پر کرز کی تلوار بھندیل کھنٹ کے کسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرے تو کیا کرے گریب پریواروں نے مہینوں سے دال نہیں کھائی کئی پریواروں میں ایک وقت کا پھاکا ہے گےہو چاول کی جگہ موٹا اناج ہے آلو سے بھرتا ہے ان کا پیٹ زمین اور پشو بیچنے کی نوبر بڑی تعداد میں پلائن ہمیں کسانی کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی لاب نہیں ملا پا رہا ہے اس میں نہ ٹیپ بیلوں سے پانی ملا نہ نیش ملا اس میں پھیتوں میں سوکھا گوثی اینے بلکل سوکھا ہی ہے مزدوری کر کر کے بچوں کو اپنے پال لائیں اور پیٹ بھر رہے ہیں یہاں سے کوئی پردیش آتا ہے کوئی بھروا لے کے مورم کا کام کرتا ہے لیکن مورم میں کام نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ مجبوری میں اپنا بچوں کو کہیں سے کہیں پیٹ چلاتے ہیں روزگار کے دوسرے اوسر بندیل خند میں پہلے بھی نہیں رہے لے دے کر کھیتی ہی سہارا رہی ہے لیکن قریب پانچ سالوں سے سوکھے جیسے حالات نے کسان کو توڑ کر رکھ دیا ہے اس سال اولہ ورشتی اور ضرورت سے زیادہ پانی نے روی کی فصل کو تباہ کر دیا ہے کسان دانے دانے کو مہتاج ہے پچھلے تین سالوں سے کئی فصلوں کی پیداوار میں نبوے فیصدی تک کی گراوٹ آئی ہے تلہن اور دلہن دونوں فصلوں میں گراوٹ ہے تیل ساٹھ فیصدی، ارہر چوراسی فیصدی اور سویابین میں چھیانوے فیصدی گراوٹ آئی ہے دو ہزار دس سے سوکھا پڑ رہا ہے برابر جو بوتے ہیں ابھی تو کھیت جوتے پڑے ہیں جو بھی دیا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے پوری جوتائی کی بھی پیسہ چلا جاتا ہے دو ہزار دس سے مانگلوائی سے ہو رہا ہے بیج بھی ختم ہو گیا جو رکھا تھا پرانا یوپی کے بندیل کھنڈ میں کسان تباہ ہو چکے ہیں پچھلے سال جب فصل برواد ہوئی تھی تو ساتھ زیلوں کے قریب پانچ ہزار کسانوں نے آتم ہتیا کی تھی یا صدمے میں ان کی موت ہوئی تھی اس سال بھی مہوبہ، باندہ چترکوٹ، جالان چھانسی، لیلتپور اور ہمیرپور زیلے میں زمین سوکھی پڑی ہے فصل ندارد ہے اور کسان چنتا میں ڈوبا ہے بھوک مری، آتم ہتیا اور پلائن کی پریت چھایا اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں سرکاروں کو سوچنا ہوگا لیکن سرکاریں کے اول بیانباجی تک سیمیت ہیں ساری صدائیں دینے کا وعدہ کرتی ہیں کہ بندیل کھنڈ کو ہرا بھرا بنائیں گے کیسے بنائیں گے ابھی کوئی جمینی حقیقت دکھ نہیں رہی ہے لوگ ترہ ترہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ہے تو کیول بھگوان ہے اور سڑک کنارے جو کٹیلی بے رہے ہیں کیمرامین مطلی تیواری کے ساتھ راغون ترپاٹھی لائیو انڈیا ہمیرپور موسیقی اور بھی زیادہ کریں لائیو انڈیا اپ کے ساتھ صرف ایک ٹچ اور آپ ہو جائیں گی نیوز اپ ڈیٹ کبھی بھی کہیں بھی لائیو انڈیا اپ ہتیلی پر دنیا ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے سٹور اور اپ سٹور سے موسیقی 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 نیشنل ہرارل کیس میں منگلوار کو کانگریس کا منگل سونیا اور راہل کو پیشی سے ملی چھوٹ سونیا کا بیان اندیرا گاندھی کی بہو ہوں کسی سے ڈرکھی نہیں نیشنل ہرارل کیس کو لے کر کانگریس بی جے پی میں جنگ راہل نے سیاسی بدلے کا لگایا آرہ جیٹی ندی چنوٹی ہنگاوانا ہی سنسد میں بہت کرے کون اسلام آباد میں سوشما کا زوردار سواغت بھی دیش منطری کا بیان رشتے سدھار نے آئی پاکستان سرطاز عزیز کے ساتھ آج جنر ڈپلومیسی دلنواز سے ہوگی ملاقات دلی سرکار نے اور ڈیون کا فارمولا کیا پیش ایک جنوری سے دن نہیں تاریخوں کے حساب سے پندرہ دن تک کے لیے لگوگانیم پچیس دسمبر کو پیسلے کا بلو پرنٹ آئے گا سامنے دلی پلس کمیشنر بسی کے بسیرے پر بلڈوزر چلانے کا عادیش ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کہ جیوال سرکار جائے گی کور کورے کی شروعات میں ہی دو ٹرین ہاتھ سے ہریالا کی پل